دادہ پاکستان ٹیم میں آنے کا آسان فارمولا ہے آپ کو بولنگ آتی ہو نہ آتی ہو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے پرفارمنس دیتے ہو دنائیت دیتے ہو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے البتہ سیٹنگ رکھنا جگہ رکھنا اور دوستی جو ہے وہ قائم رکھنا آنی چاہیے آپ کہیں نہ کہیں سے ٹیم میں جگہ بنا کے آپ گھسی جاتے ہیں اس سے نا ڈی سیون میں کنڈیکٹر بٹھاتا ہے نا تو رہا تھا تمہیں دھرو تمہیں دھرو لو بیچ میں تیسرا آدمی یہ بڑھنے کی جگہ بن گئی وہ والی کنڈیشن ہوئی ہے حسن علی کے ساتھ حسن علی صاحب آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے جو اسکارڈ اعلان کیا گیا اس میں جو ہے وہ آ کے شامل ہو گئے اور شامل اس طرح ہوئے مطلب دیکھ کے محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ٹیم تھی پانی میں گئی اور چھپاک وہ والا معاملہ ہو گیا ہے البتہ یہ ضرور ہو گئے کہ ان کے ٹیم میں آنے کے بعد ہسیلیہ میں دعائی شروع ہو گئی ہوں گی کہ حسن علی کو کسی طرح پاکستان کی ٹیم کے ورلڈ کپ کے سکارڈ میں بھی شامل کیا جائے تاکہ کروشل موقع کے اوپر جو ہے نا حسن علی بھائی یہ ہاتھوں کا جو ہے چلو ہاتھوں کا نہیں تو رہا تھا مشکل کیا ہی ڈروپ کر دیں ماجرلہ ہم کیا ہی ڈروپ کروانے ہو تو آپ حسن علی بھائی کو لے جائیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اچھا پرانا حسن علی جو تھا جس کو ہم نے چیمپیس رافی میں دیکھا یا اس کے بعد دیکھا وہ حسن علی حسن علی تھا ٹھیک ہے وہ بہت اچھا بولر تھا اس نے آپ کو جو ہے وہ ثابت کیا تھا جیمپیس رافی کا بہترین پاکستان کی طرف سے وہ بولر رہا تھا اس ساری چیز کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن بھائی تھا اور ہے میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے کل جو آپ نے کر لیا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن آج آپ کیا کر رہے ہیں مطلب ابھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو پی ایس ایل کے جو ٹاپ ویکٹ ٹکرز رہے ہیں ان کے اندر بھی حسن علی کے نمبر جو ہے وہ آٹھویں نوے کے اوپر کہیں جا کر آ رہا ہے حسن علی کی بالنگ میں کوئی ورییشن واقعی نہیں رہی ہے وال جو ہے وہ اس سے گھمایا جاتا نہیں ہے بندہ جو ہے وہ بالے پٹک رہا ہوتا ہے یہی ساتھ تجربات ہم اس کو ٹیم میں لا کے بھی کر چکے ہیں ہم نے ورلڈ کپ میں بھی اس کو لے کر آئے تھے ایکسٹر آرڈنری کچھ نہیں کر کے دیا تو ایک آدمی کی جنگہ بنی نہیں رہی مطلب اس کو لے کے کیوں آ رہے ہیں یا تو آپ اپنے تعلق اپنے رشتہ داری اپنی سائ اس لیے لے جاؤ الٹے چیزے جوک چھنا دے گا حسن علی اس لیے لے جاؤ آتے جاتے کیمرے میں دیکھ کے عجیب و غریب سی شکلیں بنا دے گا جیسے اب وہ محلے میں سننو گھوم رہا ہوتا نا وہ والی شکلیں بنا لے گا اس کے لیے حسن علی کو لے جاؤ مطلب اس کے علاوہ بھائی کی پرفومنس کیا ہے مطلب ٹھیک ہے ٹیس کے اندر اس نے آگے تھوڑی بہت پرفومنس دی تھی لیکن ریڈ وال میں وائیڈ وال میں زمین آسمان کا فرق ہے ریڈ وال کرکیٹ اور وائیڈ وال کرکیٹ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور اس کے بہت ساتھ آپ اگر پیسل کی بھی پرفومنس اٹھا کر دیں گے تو کچھ خاص خود کو ثابت نہیں کر سکا ہے ایک آنمی جو ہے وہ دس کے اوپر قریب لگا ہوا تھا مطلب ٹیم میں لانے کی تکیاں بندی ہے یار آپ کے پاس نئے لڑکے پورا انداز میں کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کو موقع دے سکتے لیکن حسن علی لے کر آ جانا ہے جب بندہ کچھ ہی نہیں کر کے دے رہا ہاری زوف کو آپ واپس لے کر آئ ہمارا پیس سٹار ہے پیٹا بہت ہے مار بہت کھائی ہے لیکن اس کے باوجود بھائی اس نے اپنے آپ کو جس طرح بنایا ہے جس طرح وہ میرے خالد بائیس کا جو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ تھا جس طرح وہ اس میں اُبھر کر آیا تھا اس کے بعد اس نے پرفومنس دی تھی ٹھیک ہے کہیں مار بھی پڑتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ تو ہے آپ کو پتا ہے کہ یار اس کو بال دے کر سامنے بیٹسمن کے کھڑا کریں گے تو ایک سو پچاس ایک سو بھائن پھیکنے والا بولر ہے ماں پہ جو ہے وہ سامنے والے کی ٹانگیں کپ کپا سکتا ہے تیز والنگ اتنی کرتا ہے آخر میں لے کر آتے فروٹ فل ثابت ہو جاتا ہے بہت ساری جگہ کے اوپر حضر صحف تو ٹھیک ہے اس کی بات ایکسپٹ ہو سکتی ہے لیکن حسن علی کیوں آئے سمجھ میں نہیں آیا علیہ وقت پاکستان ٹیم جائے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو چھباک کر کے پانی میں جانے سے بچا لے آمین